ہلو اسلام علیکم اور یا سمبڈیز ٹریش اس سمبڈیز ٹریجر یا یو ہرڈ ایٹ رائٹ سو یہاں پہ میں ٹریشی مٹیریل سے بنا رہی ہوں خوبصورت سا بکٹ جس میں میں رکھوں گی اپنے ہیر ٹولز اور یہاں پہ بیس پہ میں نے لگایا ہے کیک کے نیچے جو باٹم ہوتی ہے وہ میرے پاس فالتو رکھی ہوئی تھی پلس یہ جو راؤنڈ بکٹ میں نے جس سے بنایا ہوا ہے یہ مجھے ملا ہے بیٹ شیٹ کے اندر سے تو یہ میں بھی کپڑا جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ لگا رہی ہوں اس کے ساتھ تاکہ یہ نیچے جو بیس ہے نا یہ ہلے جلے نہیں اور یہ ویڈیو سپیشلی میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کے لیے ہیں جن کو ڈی آئے وائے بنانے کا شوق ہے اور جو کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے ہیں یہاں پہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں نے اس کو سیکیور کر لیا ہے یہ خوبصورت سے میں نے پیپر شیٹ مانگوایا ہے اور اس کو میں لگاؤں گی گلو کے ساتھ پوری اس باسکٹ کو بکٹ کو سوری ناٹ باسکٹ اس کو میں کور کروں گی اچھے طریقے سے میں گلو کو جہاں نا صحیح پورا میرا ایک گلو کی پوری باٹل اس کے اوپر لگ گئی اور ساری کی ساری میں ابھی اس کو مزیدار طریقے سے لگا رہی ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کے بعد میرے پاس آلپرز کا ایکسٹرا کارٹن رکھا ہوا تھا جس کے اندر سے مجھے ایک ایکسٹرا پیس ملا تو اس کو میں نے پھر ٹرم کر کے اس کی بیس بنائی ابھی آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں آگے دیکھے گی آپ لوگ دیکھئے گا لازمی اور گھر میں کیونکہ کرونا ہے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لازمی ہمیں ڈی آئی وائے کرنا چاہیے اور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو بس ابھی یہاں پہ میں اس کو ٹرم کر رہی ہوں اور ٹرم کرنے کے بعد سیم کور جو ہے میں لگاؤں گی باٹم پہ تاکہ اس کی فینشنگ اچھی ہو جائے اور ایم شور کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے یہ ویڈیو اور اگلا ویڈیو نیکسٹ ویڈیو بھی بہت مزے کا ہونے والا ہے سو سٹے ٹیون اور دیکھتے جائیے کہ آگے آگے اس کی جو ریزرڈ ہے وہ کیا آ رہی ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے تو بتانا ہے لازمی بتانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں کچھ اس کی فینشنگ کر رہی ہوں اور گلو اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے تاکہ اس کی جو فینشنگ ہے وہ اچھی لگے اور کور جو ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے چپک چپک جائے آگے میں لگاؤں گی چائنیز کرسٹل ملتے ہیں ون ڈالر شاپ میں سے جائیے اور وہاں پہ ان سے جو ہے یہ کرسٹلز کا پوچھئے گا اور اندر بھی میں نے کور لگا لی ہے لیکن سلور کیونکہ اندر جو بیس ہے وہ بوٹم جو ہے وہ سلور کلر ہے تو وہ میں نے سلور لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کرسٹلز لگا رہی ہوں پوری راؤنڈ کر کے آل رائٹو سو می باکس اس ڈن اور میں نے اپنے تمام ہیئر ٹولز جو ہیں وہ اس کے اندر رکھتی ہیں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان بیرز میں جو کہ میں نے لگائے ہیں یہاں پر تو یہ آپ کو کسی بھی ون ڈالر شاپ سے آپ کو مل جائیں گی دیز آر چائنیز کرسٹلز کے نام سے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ون ڈالر شاپ پوچھ کے چائنیز کرسٹلز آپ کو مل جائیں گے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ سارے جو ٹولز ہیں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ٹولز میں ہیئر ٹولز میں کیا کیا ہیں تو لازمی آپ لوگ میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ میرے پاس کون کون سے ہیئر ٹولز ہیں سو آئم شور کہ آپ لوگ نے کیا ہوگا آج کا ویڈیو بھی انجوئے اور ویسے تو میں میرے پاس اس طرح کی جو ایک بکٹ ہے وہ ہے بھی آلریڈی لیکن میں چاہتی تھی کہ تھوڑا سے ایک افورڈبل آئیڈیا آپ لوگ کے لئے ہو جائے اگر میری اس طرح کی کچھ بہنیں ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لئے میں نے بہت ہی کچھ ویسٹ قسم کی میٹیریل سے یہ جو ہیں یہ بنایا ہے اور اتنا خرچہ بھی اس کے اوپر نہیں آیا بس مجھے خالی یہ جو ہے یہ مانگوانی پڑی that's it اور voila box is ready باقی کیونکہ ڈریسنگ ٹیبل کی جگہ نہیں ہے میرے روم میں تو اس وجہ سے یہ ہی میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے یہ میرے ہزبین کا جو ہے کمپیوٹر ٹیبل بلٹ ان میرے روم کے اندر ہی ہے تو بس پر میں پاس کوئی اور چوئیس نہیں ہے میں رکھ نہیں سکتی ہوں یہاں پہ تو that's why ان کا جو کمپیوٹر ٹیبل ہے میرے لگایا ہے and these are گفٹس ملے ہیں پی آر پیکیجز جن جن کی طرف سے ملے ہیں یہ سارے وہ ہیں so اور یہ گلاس بوٹل جو ہے یہ بھی میں نے خود ہی بنایا ہے ڈی آئی وائی ہے اور یہ تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں میرے پاس ستر کی بہت ساری ہیں میں نے پونیا لیوی دیو پونیوں سے اتار کے میں نے اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوس کیا ہے so yeah that's it for today's ویڈیو i'm sure کہ آپ لوگ نہیں کیا ہوگا enjoy thumbs up ضرور کیجئے thank you so much آپ لوگ subscribe کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ خوش رہیے